سندھ کے جنوبی مشرق میں ڈیویزن میں پرخواس کے ڈسٹرک امرکورٹ سے سات کلومیٹر کی مصافت پر ہندو برادری کی بڑی عقیدت گاہ دو ہزار سال پرانہ شیو مہدیو مندر اس مندر میں ہر سمروار کے دن بھگون شیو کی آرتی کی جاتی ہے یہ ماتا ہنگلاج کی ایک خوبصورت مورتی بنی ہوئی ہے مندر کے اندر سیسے کا ڈیکوریڈ مندر کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتا ہے یہ چاروں طرف خالی زمین مندر کے نام پر ہے قدرت کی طرف سے اس مندر میں ہزاروں سال پہلے شیو لگ آیا تھا اب ہم پوجاری کے ساتھ ہیں مزید مندر کے بارے میں پوجاری سے پوچھتے ہیں یہ شیو کا مندر ہے پہلا نمبر ہے کہ ہر آدمی کوئی شیو کی پتہ نہیں ہے شیو نامی کلیان ہے شیو نامی موقش شیو کا کوئی روپ نہیں ہے یہ نراکار ہے اور دوسری بات ہے کہ یہاں پر جو لنگا ہے شیو مندر پہ لگی ہوئی یہ لنگا شاکشات شیو لوگ سے آئی ہوئی ہے یہ ادھر کے لئے ہے یہ لنگا آل ورڈ میں ایسی لنگا نہیں ہے اچھا ایسیا کے ایسیا میں یہ لنگا جو ہے آل ورڈ میں ایسی لنگا نہیں ہے یہ سب لنگوں سے نہیں آ رہی ہے یہاں رشیوں مونیوں یوگیوں نے اسی نہیں سمجھے پولر تک یہاں پرشن ہو گئے تھے تو اس میں لگا کہ وہ کیا چاہیے تو کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے ہمارے کو آپ کے لوگ کا شیو لنگ چاہیے تو یہ شیو لنگ وہاں سے آیا ہوا ہے اور یہاں ایسی لنگا آل ورڈ پوری دنیا میں آپ کو کھینی ملے گی اچھا اس میں مندر کی پرانی کتنی تاریخ ہے مندر کتنا پرانہ ہے یہ قدیمی پرانہ ہے یہ اس طرح کا ہے جس طرح میں یہ سمجھ در کا کنارہ تھا ساڑھے چھے لاکھ سال پرانہ یہ لنگا ہے اس کے بعد میں زمین دھتی چینج ہوتی رہتی ہے اچھا یہ مندر کے آس پاس جو بھی ہندو اور مسلم بھائی بھی ہیں کیسے رہنا چاہیے ہوتا ہے ہم سارے اپد میں بھائی ہیں کوئی ہمارے مودھ بیت ادھر ادھر نہیں ہے سب پیار محبت سے رہ رہے ہیں سکون سے رہ رہے ہیں اور ہمارے میلے میں بھی مسلمان لوگ بہت آتی ہیں ویسے بھی آتے رہتی ہیں یہاں لگنے والے میلے میں سیکورٹی طور پاک فوج اور سندھ پولیس کا اہم کردار ہوتا ہے یہ میلہ ہر سال فروری کے مہینے میں لگایا جاتا ہے اس میلے میں ہندو اور مسلم بڑی تعداد میں آتے ہیں میلے میں آنے والے سرداروں کے لیے کھانے پینے اور ریاش کا بھی انتظام کیا جاتا ہے سندھ کے دوردار علاقوں سے لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں لگاتار مندر میں دو دن سے ایسی بھیڑ بنی رہتی ہے شیولنگ کے اوپر گلاب کے پھول اور دودھ چڑھایا جاتا ہے میلے میں آنے والے سرداروں ساری رات ستسنگ کا لاب اٹھاتے ہیں اس میلے میں لیڈیز کے لیے خاص ایک الگ مارکیٹ لگایا جاتا ہے جہاں پر لیڈیز خریداری اچھے طریقے سے کر سکیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان عجیب اورڈ کو جی دیئے اجازات